راول پرنڈی میں آج ایک بہت دل خراش قسم کا واقعہ دیکھنے کو ملا جی کہ ایک لڑکی زوبی امیر نے ایک وڈیو اپلوڈ کی جس میں اس کا بھائی دکھایا گیا وہ اپنی ماں کو پیٹ رہا ہے مار رہا ہے اور نہ صرف مار رہا ہے بلکہ ماں بین کی گلییں بھی دیے جا رہا ہے ساتھ اس کی بیوی ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ چیخ رہی ہے اب بین جو ہے وہ ماں کو بچانی کی کوشش کر رہی ہے اپنے بھائی سے اس لڑکی کے یہ کہنا ہے کہ بیسیکل یہ ایک جائداد کا تنازع تھا جو معمولی سا تنازع تھا جو بڑھ کے بعد یہاں تک پہنچ کی کہ وہ بیغیرت انسان اپنی ماں کو مارنے پہ اتر آیا اب یہ سارا لڑائی جگڑا کرنے کے بعد گھر والوں کے ساتھ یہ سارا ڈراما کرنے کے بعد وہ انسان اپنے گھر سے زیور اور دیگر قیمتی سامان لے کے فرار ہو گیا گھر والوں نے پولیس کو اطلاع کی کہ بھائی یار یہ ڈراما ہوا ہمارے ساتھ تو آ جاؤ ہماری کوئی ہیلپ کرو لیکن دنیا میں اگر کوئی سب سے گٹیا اور بکواس لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نا تو وہ پاکستان کی ہیں وہ ستو بھی کے سوئرے ان کو کوئی جون تک نہیں رہی گی کان پہ کوئی نہیں آیا اس لڑکی نے مجبور ہو کے اس وجہ سے کہ بھائی کوئی ہیلپ ہی نہیں کر رہا ہماری اس نے اپنی ویڈیو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی جب سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی تب جا کے ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہوش آیا انہوں نے کہا نہیں کہ بھائی اب اٹھنا چاہیے ہمیں پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیئے کہ بھائی مسئلہ یہ ہوئے اور ہم ایف آئی آر ہوگی ہے ہم اسے پکڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بہرل اس گھٹیہ پن کی اس بغیرتی کی کوئی کسی قسم کی جسٹیفکیشن نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے اس ماں نے جو بھی کیا ایک بیٹے کا یہ حق بالکل بھی نہیں بنتا کہ اپنی ماں کو مارنا تو دور کی بات اس کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کرے کیونکہ ماں کا جو مرتبہ ہے ماں کی جو ویلیو ہے اس کا کوئی ایکول ہے ہی نہیں اس پہ جتنا ایمفیسائز کیا گیا اس کی مثال کیا اور ملتی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھائی ہمارے احسن اخلاق کا جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ بندہ ہے وہ کون ہے انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری ماں ہے پھر پوچھا گیا تین بار پوچھا گیا تینوں بار انہوں نے یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں ہے اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کسی بیک وارڈ گاؤں میں نہیں ہوا بلکہ ایک پڑی لکھی فیملی میں ہوا ہے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہمارے جو نظام تعلیم ہے وہ کتنا گھڑیا ہے وہ کیا سکھا رہے ہیں سکولوں میں کالجز میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں جی اس واقعی کی جتنی زیادہ مضمت کیجئے اتنی کام ہے ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسی سے یہی مطالبہ ہے کہ اسے پکڑ کے سخص سے سخص ازاد ہیں تاکہ یہ سبق بنجھے دوسروں کے لئے